تو دوستو آج 21 مارچ 2020 شنیوار کا دن ہو چکا ہے تو آئیے فٹا فٹ سے بات کر لیتے ہیں آج کی تازہ خبروں کی اور آج کی بڑے خبروں کی آپ کو بتا دے آج کی بڑے خبروں میں کل جو پورے دیش میں کرفیون لگنے والا ہے اس کو لے کر پھر سے ایک بڑی خبر آئی ہے جو کہ پورے دیش کو جاننا بہت ہی ضروری ہے اس کے علاوہ آج کی بڑے خبروں میں چینی بیماری کو لے کر بھی ایک بڑے خبر آئی ہے اگر آپ چینی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو ان خبروں کے بارے میں آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ جیو کی طرف سے بھی ایک بڑے خبر آئی ہے تو دوستو آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں انہی سب مہتپون خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو بینہ بھاگائے دھیان سے آخر تک دیکھتے رہیے بس ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سے ایک ویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک شیئر کرنا ہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے تو آئیے بینہ دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑے خبر کے طرف آج کی پہلی بڑے خبر میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے جنتہ کرفیو کے مائنے چودہ گھنٹے میں ٹوٹے گی چینی بیماری سے سنکرمن کی چین جی ہاں اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ کل 22 مارچ 2020 رویوار کو پورے دیش میں کرفیو لگنے والا ہے آپ کو بتا دیں یہ کرفیو چینی بیماری کی وجہ سے لگایا جا رہا ہے کیونکہ یہ بھارت کے اندر بھی بہت تیزی سے فیل رہا ہے دوستو لیکن اس کرفیو کے بارے میں ایک اور تازہ ریپوٹائی ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل 22 مارچ کو پورے دیش میں کرفیو لگے گا لیکن اسی کے کارن ابھی شوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں چل رہی ہیں اور بہت سارے لوگ گھبرائے بھی ہوئے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کل جو کرفیو لگنے والا ہے یہ اصل میں ایک دوسرا کرفیو ہے جس کا نام ہے جنتا کرفیو اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک تصویر اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ رویوار 22 مارچ 2020 کو گھر پر ہی رہنا ہے صبح 7 بجے سے رات کے 9 بجے تک گھر سے باہر نہیں نکلنا آپ کو بتا دیں جنتا کرفیو کیا ہوتا ہے جنتا کرفیو میں سرکار لوگوں سے انورود کرتی ہے اپیل کرتی ہے کہ گھر سے نہ نکلیں لیکن جو ایک دوسرا کرفیو ہوتا ہے جسے کرفیو کہا جاتا ہے وہ ایک ایسا کرفیو ہوتا ہے جس میں پرشاسن سرکار آدیش دیتی ہے اور لوگوں کو زبردستی ماننا ہی پڑتا ہے تو یہ زبردستی والا کرفیو نہیں ہے بلکہ لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ گھر کے اندر رہیں تو اس کرفیو سے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے چینی بیماری سے بچنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے تو کل جو کرفیو لگنے والا ہے اس کو لے کر یہ ایک تازہ اپڈیٹ تھا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو 5G ٹیکنالوجی سے ختم ہو سکتا ہے چینی بیماری کا یہ بوال آئیے بتائیں ایک تازہ ریپورٹ جی ہاں چین سے فیلے مہاماری چینی بیماری نے دنیا بھر میں اپنی پکڑ بنا لی ہے اور پھری دنیا اب اس کے گرفت میں ہے اور لوگوں کا جن جیون بری طریقے سے چینی بیماری کی وجہ سے پربھاوت ہو رہا ہے چاہے وہ چین دیش ہو یا کوئی اور دیش ہو ہر جگہ کام کی اور بھی بہت سارے چیزوں کی دکت ہو گئی ہے لیکن آپ کو بتا دیں ایک تازہ ریپورٹ آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چین کی وجہ سے یہ چینی بیماری فیلی ہے تو چین نے اس کا علاج بھی ڈھونڈ لیا ہے آپ کو بتا دیں یہ علاج چین نے 5G ٹیکنالوجی کے مدد سے ڈھونڈا ہے چین کی ایک سٹڈی کے مطابق 5G تھرمل ایمیزنگ چھوٹ کی بیماری کی مونیٹرنگ کر سکتا ہے اور اس کی مدد سے کسی بھی چلنے والی وسطو کو بینہ چھوے اس کا تاپ مان نہ پا جا سکتا ہے جو میں نے ابھی کہا اگر آپ کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ سمپل سی بھارشہ میں یہ جان لیجئے کہ چین 5G ٹیکنالوجی کی مدد سے اس چینی بیماری کو ختم کر سکتا ہے اور اس کی دوائی جلد ہی لا سکتا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو چینی بیماری کا اثر 31 مارچ سے آگے بڑھ سکتی ہے ان پانچ ضروری کاموں کی ڈیڈ لائن جی ہاں جب بھی مہینہ ختم ہوتا ہے یا سال ختم ہوتا ہے یا ویٹی ورز ختم ہوتا ہے تو اس سال اس مہینے میں بہت ساری چیزیں بدلتی ہیں اور بہت ساری چیزیں بند ہوتی ہیں آپ کو بتا دیں آنے والے مہینے میں بھی بہت ساری چیزیں بند ہونے والی ہیں اور بہت ساری چیزوں کی ڈیڈ لائن کی آخری تاریخ ہے لیکن چینی بیماری کی وجہ سے اس کی ڈیڈ لائن بڑھ سکتی ہے پہلا معاملہ ہے پی ایم آواز یوجنا کو لے کر آپ کو بتا دیں یہ ایک ایسی یوجنا ہے جس میں سرکار کی طرف سے لوگوں کو گھر بنانے کی سویدھا دی جاتی ہے تو اس کی ڈیڈ لائن نزدیک ہے لیکن چینی بیماری کے چلتے اس کی ڈیڈ لائن بڑھائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ جو پین کارڈ ہے آدھار کارڈ ہے اس کو بھی لنگ کرنے کی آخری تاریخ آ رہی ہے لیکن اس کی بھی ڈیڈ لائن بڑھائی جا سکتی ہے اسی چینی بیماری کے چلتے کیونکہ چینی بیماری کے چلتے لوگوں نے یہاں وہاں بینک وغیرہ میں جانا چھوڑ دیا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو چینی بیماری کو لے کر سرکار نے جاری کیا واتس اپ ہیلپ لائن نمبر پورے دیش کے سبھی ناغریکوں کے لیے بہت ضروری ہے یہ انفرمیشن جی ہاں بھارت کے اندر چینی بیماری کا پرکوب بڑھتا ہی جا رہا ہے آپ کو بتا دیں دو سو سے زیادہ لوگ اس سے سنکرمت ہو چکے ہیں اور چار لوگوں کی جان بھی چلی گئی ہے آپ کو بتا دیں چینی بیماری کے چلتے دیش کے کئی راجیوں میں بہت ساری چیزیں جیسے سینما ہال ہوتل وغیرہ بسوں کی سرویس وغیرہ بھی بند کر دی گئی ہے چینی بیماری کے خطرے کو دیکھتے ہوئے سیدھے سرکار کی طرف سے ایک واتس اپ نمبر جاری کیا گیا ہے جو کہ آپ کی سکرین پر ہے آپ کو اس نمبر کو اپنے فون میں سیو کرنا ہے اور پھر واتس اپ میں جا کر ہائے لکھ کر بھیجنا ہے اس کے بعد آپ کو چینی بیماری کے بارے میں ساری باتیں بتائی جائیں گی جو کہ بلکل سچ ہوں گی دوستو یہ چینی بیماری خالی ایک آدمی کے یا ہمارے صاف سترے رہنے سے جانے والی نہیں ہے بلکہ ہر کسی کو اپنے ذمہ داری نبھانی ہوگی اسی لیے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے واتس اپ پر اپنے فیس بک پر شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ہیلپ لائن نمبر سے جڑ پائیں اور بھارت کے اندر جو یہ بیماری آنے والی ہے بلی طریقے سے لوگوں کو نقصان کرتی ہے ہم اسے بچا سکیں تو اپنی صحت کے لیے اپنے پریوار کی صحت کے خاطر اس نمبر کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ہر جگہ شیئر کر دیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ریلوے آج رات سے نہیں دے گا کسی ٹرین ٹکٹ کرائے میں کوئی چھوٹ اس وجہ سے ختم کی جا رہی ہے یہ سویدہ جی ہاں آج کی ساری ہی خبریں لگ بھگ چینی بیماری سے جڑی ہوئی ہیں آپ کو بتا دیں چینی بیماری کے چلتے ریلوے نے ٹرینوں میں بھیڑ بھار کم کرنے کے لیے ٹرین ٹکٹ پر ملنے والا کنشیشن ختم کر دیا ہے بتا دیں کہ ریلوے مریضوں چھاتروں دیویانگوں سینئر سٹیزن سمیت کئی طرح کے کوٹے میں ٹکٹ پر کرائے پر کنشیشن دیتا ہے یعنی کہ ڈسکاؤنٹ دیتا ہے آپ بھی جانتے ہوں کہ جب کوئی بزرگ وغیرہ یعنی سینئر سٹیزن ٹکٹ لیتا ہے تو اس کے ٹکٹ کے دام لگ بھگ آدھے لگتے ہیں لیکن ابھی کوئی بھی چھوٹ نہیں ملے گی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو انڈین ریلوے نے یا تین سو ٹرینیں کینسل ہوتی تھی لیکن ابھی چھ سو سات سو ٹرینیں روزانہ ہی کینسل ہونے لگی ہیں کیونکہ چینی بیماری کے چلتے اور اس کے ڈر کے چلتے بہت سارے لوگ جو سفر پر جانے والے تھے وہ اپنے ٹرینوں کو رد کر رہے ہیں اور ٹرینوں کو رد کر رہے ہیں تو اسی کے کارن جب ٹرینیں خالی ہو جا رہی ہیں تو ٹرین کو بھی کینسل کرنا پڑ رہا ہے پہنچ گئی ہے آپ کو بتا دیں یہ آکڑا کل 20 مارچ 2020 کے حساب سے ہے اتر پردیش میں سبھی مالس بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے لیکن آپ کو بتا دیں بیتے روز ایک بڑی خبر آئی ہے کہ جو ایک سنگر کنی کا کپور ہیں ان میں یہ چینی بیماری کا جو وائرس ہے وہ پوجیٹیو پایا گیا ہے یعنی انہیں یہ وائرس لگ گیا ہے اور وہ ابھی پندرہ مارچ کو ہی لندن سے بھارت لوٹی تھی اور لندن سے بھارت لوٹنے کے بعد انہوں نے لکھناو میں ایک پارٹی بھی کی تھی اور اس میں بہت سارے بڑے بڑے لوگ بھی آئے تھے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو چینی بیماری کا اثر ہیماچل میں بھی نہیں چلیں گی سرکاری اور پرائیوٹ بسیں جی ہاں آپ کو بتا دیں اگر اسی طریقے سے حالات رہے تو آنے وارے دنوں میں حالات بد سے بتر ہو سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے راجے اپنی سیماوں کو سیل کر رہے ہیں یعنی اب جس طریقے سے ایک دیش رہے کوئی دوسرے دیش نہیں جا سکتا اسی طریقے سے اب آپ ایک راجے سے دوسرے راجے میں نہیں جا پائیں گے دو چار ایسے راجے ہیں جنہوں نے اپنی سیماوں پر پابندی لگا دی ہے بس کے سفر کو لے کر اب ایک تازہ ریپورٹ آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہیماچل سرکار نے باہری راجیوں کے لیے پریوہن سیوائیں بند کر دی ہیں دلی پنجاب ہریانہ جمہو کسمیر سے اب دس فیصدی بسے یعنی کہ اکہ دکہ بسے ہی آ جائیں گی یعنی سب بسوں کو بند کر دیا گیا ہے لیکن جو بس بہت زیادہ ضروری کی ہوگی ارجنٹ میں ہوگی یا اس میں کوئی مال وغیرہ ہوگا کسی ٹرک وغیرہ میں تو اسے آنے دیا جائے گا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو یو پی کے سبھی مالز ہوں گے بند لکھناو نویڈا اور کانپور کو کیا جائے گا سینیٹائز سی ایم نے دیا ہے آدیش جی ہاں چینی بیماری کے خطرے کو دیکھتے ہوئے مکہ منتری یوگی ادیت تینات نے پردیش کے سبھی شاپنگ مال کو بند کرنے کے ساتھ ہی لکھناو کانپور اور نویڈا کو سینیٹائز کرنے کا آدیش دیا ہے یعنی لکھناو کو کانپور کو نویڈا کو سینیٹائز کیا جائے گا جس طریقے سے ہم اپنے ہاتھ کو سینیٹائز سے سینیٹائز کرتے ہیں ہو سکتا ہے کسی طرح کا پدارت ان شہروں میں چھڑکا جائے جسے یہ چینی بیماری رکھ سکے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو میک ڈی کی ایف سی سمیت انہے فوڈ چین کمپنیوں کی ڈائنین سرویس بند اکتیس مارچ تک کریں گے صرف ہوم ڈیلیوری چینی بیماری کے چلتے ہو رہا ہے یہ بھی کام جی ہاں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آج کی جو بھی خبریں ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے چینی بیماری سے جڑی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں چینی بیماری کے چلتے دلی سرکار نے اکتیس مارچ تک ریشٹرون میں بیٹھ کر کھانے کھانے کی سرویس پر روک لگا دی ہے یعنی اب دلی کے اندر ریشٹرون میں لوگ کھانا بھی نہیں کھا پائیں گے آپ کو بتا دیں میک ڈونال اور کی ایف سی نے بھی اور ڈومینوز پیجا جیسی کمپنیوں نے ایک فوڈ چین شروع کی ہے جس میں اب لوگوں کو صرف ہوم ڈیلیوری دی جائے گی تاکہ لوگوں سے اٹریکشن نہ ہو سکے کوئی ملجل نہ سکے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو چینی بیماری کو لے کر یہ بھی ہے تازہ اپڈیٹ دلی میں سبھی مول بند کرنے کے آدیش رویوار کو میٹرو بھی نہیں چلے گی جی ہاں دیش بھر میں چینی بیماری کا کہر بڑھتا ہی جا رہا ہے صرف دلی میں اب تک سترہ ماملے سامنے آ چکی ہیں چینی بیماری اپنے تیسرے چلن میں نہ پہنچے اسے لے کر کیندر سرکار سمیت راجی سرکار بھی الٹ پڑھے اسی کے تحت دلی میں بھی اب سبھی مول بند کرنے کے آدیش دے دیئے گئے ہیں اسی کے ساتھ دلی کے سبھی بازار اب 21 مارچ سے لے کر 23 مارچ تک بند رہیں گے رویوار کو یعنی کہ جس دن کرفیو لگے گا اس دن میٹرو کا سنچالن بھی ڈلی کے اندر نہیں ہوگا لیکن جو گروسری کا سامان یعنی جو گھر کا سامان ہے اور دوائیاں ہیں اور سبزی کی دکانے ہیں اسے کھولنے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ لوگوں کا جن جیون بہت زیادہ پرباوت نہ ہو بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو وش پریصت پیرانے کلیر کی تین درگاہ بند امام اور زائرینوں پر 20 اپریل تک پرتی بند جی ہاں اترکھن کی طرف ایک مزار ہے جو کہ بہت زیادہ فیمس ہے کلیر کے نام سے آپ کو بتا دیں یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ درشن کرنے جاتے ہیں اور اپنی منتیں مانگنے جاتے ہیں جسے درگاہ سابیر پاک کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن آپ کو بتا دیں چینی بیماری کے چلتے درگاہوں کو تتکال پرباو سے 20 اپریل تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے درگاہ پہ بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں اسی لیے ان کی ویوستہ صحیح نہیں ہو پا رہی اسی کے لیے 20 اپریل تک اس درگاہ کو بند کر دیا گیا ہے آنے والے دینوں میں اور بھی بڑے بڑے مندیر یا مزدید یا جو بھی دھارمک سطل ہیں ان پر پابندی لگائی جا سکتی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو اس ویب سائٹ پر ملے گی ٹیسٹنگ سینٹر سے لے کر نزدی کی ہسپیٹل کی ٹوٹل جانکاری جی ہاں میپ مائی انڈیا نے لوگوں کی سویدھا کے لیے چینی بیماری کو لے کر ایک ویب سائٹ پیش کیا ہے جس کا یو آرل ابھی آپ کی سکرین پر ہے اگر آپ اس ویب سائٹ پر جائیں گے تو آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی تک دیش میں چینی بیماری کو لے کر کتنے معاملے سامنے آئے ہیں ساتھ میں آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ کس راجے میں کتنے مریض ہیں کہاں کہاں پر چینی بیماری کی ٹیسٹنگ لیب ہے اور اس سائٹ کا دعوی یہ بھی ہے کہ اس سائٹ کے جو بھی آکڑے ہیں جو بھی ریپورٹ ہے وہ سرکاری سورس کے حساب سے ہیں تو آپ اس ویب سائٹ کو چینی بیماری کی تازہ جانکاری کے لیے یوز کر سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو چینی بیماری کے چلتے بینک آف بڑھوڈا نے گرہکوں کو دی بڑی چھوٹ تین مہینے تک ڈیجٹل لیندین پر کوئی شلک نہیں لگے گا جی ہاں چینی بیماری کے چلتے گرہک بینک شاکھا جانے سے بچیں اور ڈیجٹل لیندین کا استعمال کریں اس کے لیے بینک آف بڑھوڈا نے ڈیجٹل لیندین کو آئیے بتائیں پیٹرول ڈیجل کے تازہ بھاؤ دوستو اگر بات کریں گے پیٹرول کے تازہ بھاؤ کی تو ابھی آپ کو رازدھانی دلی میں ایک لٹر پیٹرول 79 روپے 69 پیسے کا ملے گا اگر بات کی جائے ڈیجل کی تو ابھی آپ کو رازدھانی دلی میں ایک لٹر ڈیجل 62 روپے 39 پیسے کا ملے گا باقی ہم آپ کو اسی ویڈیو کی نیچر ڈسکرپشن میں ایک لنک دیں گے جس پر آپ کلک کر کے دیش کے اور بھی بڑے بڑے شہروں اور مہانگرو کے پیٹرول ڈیجل کے تازہ بھاؤ جان پائیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو جیو فور جی ڈاؤنلوڈنگ سپیڈ میں رہا سب سے تیز آپریٹر فروری میں عوصتن سپیڈ رہی ڈاؤنلوڈنگ کی 21.5 ایم بی پیس ٹرائی نے جاری کی ہے یہ ریپورٹ جی ہاں ٹیلیکم ریگولیٹری آتھارٹی آف انڈیا نے یعنی کہ ٹرائی نے فروری مہینے کی ریپورٹ جاری کی ہے انٹرنیٹ کی ڈاؤنلوڈنگ سپیڈ کو لے کر اور اس میں پھر سے جیو کو ایک نمبر ستھان دیا ہے تازہ ریپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ جیو کی سپیڈ ڈاؤنلوڈنگ میں 21.5 ایم بی پیس رہی ہے اور ایٹل کی 4G ڈاؤنلوڈنگ سپیڈ جیو کے مقابلے میں بہت کم ہے کیول 7.9 ایم بی پیس دوستو لیکن اگلی خبر بتانے سے پہلے آپ کے لئے ہمارا ایک بڑا سروے اور ایک بڑا سوال ہے اسی خبر سے جڑا ہوا آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ جیو کی جو تازہ ریپورٹ آئی ہے کہ جیو کی ڈاؤنلوڈنگ سپیڈ 21.5 ایم بی پیس ہے اور جیو نمبر ون چل رہا ہے بھارت میں تو کیا آپ اس سے سنتوشت ہیں کیا آپ مانتے ہیں کہ جیو کی سپیڈ سچ میں سب سے تیز ہے یا آپ مانتے ہیں کہ سب سے تیز نہیں ہے تو فٹا فٹ سے اپنا جواب اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھیں آپ کا جواب ایک بڑا سروے بنے گا اور اس سے دیش کے لیے بہت کچھ پتا چلے گا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو امبالا کینٹ میں ہو رہی ہے کئی بدوں پر بھرتیاں ملے گی سیلری بھی موٹی جی ہاں اگر آپ بھی ابھی امبالا کینٹ میں سرکاری نوکری کا سپنا دیکھ رہے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے بے حدیث شاندار ہے کیونکہ ابھی سرکاری ویکنسی نکالی گئی ہے جس میں آپ 30 اپریل 2020 تک آن لائن آویدن کر سکتے ہیں اس کی عدیق جانکاری کے لیے ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک دیں گے جس پر آپ کلک کر کے اس ویکنسی کے بارے میں عدیق جانکاری پرابت کر پائیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو نربیہ کے سبی دوشیوں کے پریزن پہنچے اسپتال آخر کار نربیہ کو مل گیا انصاف دوستو اس خبر کے بارے میں ہم نے آپ کو کل بتایا تھا لیکن آپ کو پھر سے بتا دیں کہ جو نربیہ کے دوشی تھے جن لوگوں نے نربیہ کے ساتھ ساموہک دشکرم کیا تھا آخر کار ان لوگوں کو بیٹی روج صبح ساڑھے پانچ بجے فانسی ہو گئی اور نربیہ کو انصاف مل گیا تو دوستو آج 21 مارچ 2020 کی یہی تازہ خبریں تھی مہتپون خبریں تھی امید کرتے ہیں اس سے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک شیئر کرنا ہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے باقی آپ روزانے کی تازہ خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو بیل کا ایکن بھی ضرور دبائیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد سینکس فور ووچھیں